جی چودری فوات صاحب ایک منٹ ایک منٹ جی اب میں موقع دے رہا ہوں سر اس میں میں تینکیو ویری مچ آپ نے کیا ابھی یہ موقع دیا ابھی بڑی اچھی سار بات چیت ہوئی تھی راجہ پرویز اشیف صاحب تشریف لائے تھے اور باقی پاکستان پی بس پارٹی کے لیڈرشپ آئی تھی اور بہت اچھی جو گفتگو ہے وہ ہوئی تھی انفورچنیٹلی ابھی فوری طور کی اوپر وہ رول جو ہم نے تیہ کیے تھے وہ ٹوٹ گئے کیونکہ ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ ایک آدمی اپوزیشن سے بات کرے گا پھر ایک آدمی کو موقع دیا جائے گا گورنمنٹ سے پھر اس طرح سے بات ہوگی یہ بات ہے ہوتے ہیں اور یہ پہلا موقع نہیں ہے ابھی ہمینہ صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے گورنمنٹ کا دیکھیں یہ شروع کان سے ہوا دیکھیں دوزار تیرہ میں میں مجھے یاد ہے کہ پرائمن اس وقت عمران خان اپوزیشن کے ممبر تھے وہ اپوزیشن میں وہاں پہ بیٹھے انہوں نے کھڑے ہو کے مبارک بات دی نواز شریف صاحب کو اور کہا کہ آپ کو مبارک کو آپ مربانی کے لیے چار ہلکے کھول دی دیے چار سال لگے پھر پی ٹی آئی کو چار ہلکے کھلوانے میں پھر چالیس کے چالیس کھل گئے وہ اکلیدہ بات دوسری جب یہاں پر بات آئی جب یہاں پر سر یہ آپ اگر یہ چمچوں کڑچوں کو روک سکے تو مربانی ہو نہیں پلیز میری گزارش ہے کہ کوئی بھی کوئی بھی اچھا یہ خودہ چمچوں اچھا ابھی ہم نے دیکھتے ہیں اگر پھر اس طرح سے بات کرتے ہیں خوات صاحب خوات صاحب اس طرح نہیں کریں آپ جو ہے اس کو آپ آپ خواجہ صاحب میں لگا ہوں کہہ رہا ہوں جی یہ ان کا جو ہے نا وہ عضف کیا جائے یہ الفاظ یہ عضف کیا جائے جی سار اس کو کہے بیٹھے بیٹھو بیٹھے بات ان کو سر ذرا تھوڑی تمیز سکتے ہیں بیٹھیں جی آپس میں نہ بولیں اور صبر و تعمل کا مظاہرہ کریں آپس میں نہ بولیں میری آپ سے گزارش ہے یہی پرابلم ہے یہی پرابلم ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم تمام لوگوں پہ یہی پرابلم ہے جب ہم آپ بات کرتے ہیں تو اب یہ دیکھیں کس طرح کا محول کر رہے ہیں یہ خواجہ صاحب کو ذرا تھوڑا سا سمجھائیں کہ تھوڑا سارا مربانی کریں آرام سے تعمل سے چیر کو مخاطب کر کے بات کریں سار تھوڑی سی سمپل بات یہ ہے یہی مسئلہ ہے جب پہلے دن یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب آئے شہباز شریف صاحب سے ہاتھ ملایا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بات کی ہے الیکشن کی کمیٹی بنانے کی میں فوری طور کے اوپر وہ کمیٹی بناؤں گا جس کام کو پی ٹی آئی کو کرنے کے لیے چار سال جد و جہد کرنی پڑی ہم نے پہلے دن اپوزیشن کو دی بنائی آپ کو پتا نہیں ہے آپ پس میں نہ بولیں میری دوبارہ گزارش آپ سے سار اپنی دفعہ ان سے صبر نہیں ہوتا کبھی کبھی بات کرنے کا موقع ملتا دوسری بات جو ہم نے کی ہم نے کہا آئیے نیب لوگ کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن مسئلہ کیا آ رہا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو سارا یہاں پہ کچھ لوگ حضرات ہیں جن کو پرابلم یہ ہے کسی پاکستان کے مسئلے کا ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے مہنگائی ہو ڈالر ہو اکانومی ہو کسی سے کوئی دلچسپی نہیں صرف ایک کام سے دلچسپی ہے یہ دیکھ لیجئے گا رویہ سار یہ رویہ خود دیکھ لیں اگر اس طرح ہونا ہے تو پھر تو نہیں ہونا ہم تو یہی تحق دیکھیں راجہ صاحب سے یہ بجٹ کا سیشن ہے سب نے سب کو موقع ملنا چاہیے بولنے کا اور یہ میاں صاحب سے بھی میری گزارش ہوگی کہ جلد از جلد اپنی بات بھی آپ ایک دعا کمپلیٹ کریں پھر میں میاں صاحب کو موقع دوں دیکھیں یہی بات ہم ابھی تیہ کر کے آئے ہیں رایہ صاحب کے ساتھ باقی لیڈرز کے ساتھ کہ آپ اپنی بات کریں گے ہم آپ کو پورا موقع دیں ٹھیک ہے جی بلکل میں خود موجود تھا جی یہ بھی ہمیں موقع دیں اور ہماری بات بھی سنیں یہ نہ کریں کہ میٹھا میٹھا ہاں پر کڑوا کڑوا تھو یہ آپ دیکھ لیجئے آپس میں دیکھیں میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں اس طرح ایک دوسرے کو آوازیں کسنے سے کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا نہ اس عوام کو کچھ ملے گا سر اصل میں ایشو یہ ہے کہ جس طرح سے جس طرح سے کڑائی میں دانیں اگتے ہیں اس طرح سے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے جن کے نیچے آگ لگی ہوئی ابھی ایشو یہ ہے ہم نے انہیں کہا ہے ابھی دیکھیں شیابانچ ان کو آگ لگی ہوئی جن کو اپنی اپنی نشیت پہ ہماری امینو لکھ صاحب ایک منٹ جی ہے دوسری سر بات یہ ہے ابھی جو باتیں کرتے ہیں نا ایوان بلکل ٹھیک کا ایم این اے صاحب نے دونوں ایوان جو ہے یہ دو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے یہ ہم سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میٹھا میٹھا ہاپ پر کڑوا کڑوا تھو ہم کرنے دیں گے ہم کڑوا بھی پورا بتائیں گے یہ نہیں ہونا جو کروگے ہم آگے ہیں تمہارے جیسے تم جو کروگے ہم وہ کریں گے اگر آپ انسانوں اگر آپ ہماری بات سنیں گے ہم آپ کی بات سنیں گے اور کچھ لوگ جن کو زیادہ تکلیف ہے جو زیادہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح شباز شریف صاحب کے سامنے کوئی نمبر بن رہے ہیں یا فلانے کے سامنے بن رہے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ ان کو سمجھانا کہ بھائی اس طرح سے نمبر نہیں بنتے آپ کو گورنمنٹ کی بات جو ہے وہ سننی پڑے گی ایک ایک کر کے چلیں اپنی بات کریں ہماری بات سنیں ہماری بات سن کے پھر اپنی بات کریں ہم روک نہیں رہے ہیں لیکن ایوان کے کچھ تقاضے جس طرح سے آپ نے جس طرح سے ایوان چلایا ہے میں آپ کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے حسد کیسر صاحب نے سپیکر قومی اسمبلی نے جس طرح سے ایوان چلایا ہے پچھلے ایوان میں جو لوگ تھے صحیح جی اور یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو پچھلے ایوان کے سپیکر کے جتنے غیر جنبدار تھے وہ بھی سب کو پتا ہے جو یہاں پہ بات کر رہے تھے اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ ایوان چلانا ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح سے راجہ صاحب نے اور ہم نے بیٹھ کے ایک تیہ کیا ہے وہ بالکل صحیح فارمولا ہے اگر انہوں نے کل بدلنا ہے اگر انہوں نے پھر یہی حرکتیں کرنی ہیں جو ان میں سے آپ پوری کوشش ہوگی جی کہ ایک اچھے طریقے سے انشاءاللہ اس سیوان کو چلائیں گے جی انشاءاللہ لیکن یہ نہ کریے کہ تین گھنٹے ہم لیڈر آف اپوزیشن کی اپنی جو برداشت کریں جو سما خراشی انہوں نے کرنی ہے اور اس کے بعد جب ہماری باری آئے تو پھر اس طرح کی باتیں شروع ہوئیں نہیں انشاءاللہ پورا جو ہے وہ مجھے امید ہے کیونکہ یہ دو دو گھنٹے کی تقریریں کرتے ہیں اس کے بعد روسی و عساس کی طرح اٹھ کے اندر چلے جاتے ہیں نہیں یہ بھی مسئلہ اس طرح دیکھیں ایک دوسرے کو میری آپ سے گزارش ہے تو انشاءاللہ میں انشاءاللہ میری آپ سے گزارش ہے جی 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 بلکل سیئے